کینڈا کی طرف سے دو میجر اپ ڈیٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے منیٹوبا میں جو لوگ شڑکوں پہ اترے ہوئے تھے پروٹیسٹ کا رہے تھے پی آر کے لیے ان کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے اور دوسرا کینڈا کے جو میجر بینک ہے سی اے بی سی اس نے جو ایک کینڈا نے تیمپریری بین دو سال کے لیے تیمپریری فرکرز پہ لگایا ہے تو اس کو لے کر بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اس سے کینڈا کو بڑی پراؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دونوں بہت امپورٹنٹ نیوز ہیں ویڈیو کو انٹر تک دیکھئے گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب کر لیجئے لوگ اس پہ آپ کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں منیٹوبا میں جو بھی سٹوڈنٹ جو کہ اس ٹیم پہ ورک پرمنٹ میں تھے جہاں ورکرز جو پروٹیسٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کے ورک پرمنٹ جو ہیں وہ ایکسپائر ہونے والے تھے انہوں نے پی آر میں فائل لگائی ہوئی تھی لیکن پی این پی کا ڈراؤ نہیں ہو رہا تھا تو اس پہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے بہت بڑی گوڈ نیوز میں کہہ سکتا ہوں وہ آئی ہے میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جو منیٹوبا میں پی این پی ہے عام طور پر پی این پی جو ہے تری مانس میں اس کی فائل پروسیس ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ ایک ایک سال کا ٹائم پیریڈ چال رہا تھا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے ورک پرمنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں جہاں ہونے والے ہیں تو اس کو لے کر منیٹوبا ایمیگریشن نے ایک سلیوشن نکالا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن کے جو ورک پرمنٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں جہاں اگلے 45 دیز میں ایکسپائر ہونے والے ہیں ان سب کو کانٹیکٹ کرنا ہے ایمیگریشن کو سکیلڈ ورک کر ویب فارم کی تروں تو وہ بتائیں گے کہ ہمارا جو ورک پرمنٹ ایکسپائر ہونے والا جہاں ہو چکا ہے ان کی فائلز کو جلدی پروسیس کیا جائے گا فاسٹ پروسیسنگ کی جائے گی تاکہ ان کو کوئی دکھت نہ آئے تو جو لوگ منیٹوبا میں شڑکوں پہ اس دیمانڈ کو لے کر اترے ہوئے تھے ان کے لیے بہت بڑی ریلیف ہے اگر آپ کا ورک پرمنٹ ایکسپائر ہو چکا ہے تو بھی آپ ان فارم کر سکتے ہیں آپ کی فائل کو جلد سے جلد پروسیس کیا جائے گا تاکہ آپ کو پرمنٹ ریزینسی مل سکے اور آپ کو کینڈا نہ چھوڑنا پڑے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں جس کا آپ نے خیار رکھنا ہے پہلی چیز آپ نے ایمیگریشن کو بالکل ایکوریٹ اینڈ اپڈیٹڈ انفرمیشن دینی ہے جو آج کے ٹائم پہ آپ کی بنتی ہے وہ آپ کی ریسپونسیبیلٹی ہے اور دوسرا کینڈا میں جو آپ کا سٹیٹس ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے آپ آؤٹ آف سٹیٹس نہیں ہونے چاہیے آپ الیگل ایمیگریٹس وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے یہ آپ کی ریسپونسیبیلٹی ہے تو منیٹوبا ایمیگریشن نے منیٹوبا گورنمنٹ نے بہت بڑی ریلیف دیتے ہوئے جو بھی پی آر کی اپلیگیشنز ان کے پاس ہیں خاص ہر کہ جن کا ایکسپائر ہو چکا ہے تو ان کو جلدی سے جلدی پروسیس کرنے کا فیصلہ کی دوسری نیو جو ہے وہ جو تیمپریری ریزیڈنٹ پہ کیپنگ ہویا ان کی گھنٹی کو لیمنٹ کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ پہ پاپلیشن کانٹینیوزلی بڑھ رہی تھی اور ہاؤسنگ کرائسز آیا ہوا تھا تو اس کو لے کر کنیڈین ایمپیریل بینک آف کمر جس کو ہم سی آئی بی سی کے ایمی نام سے جانتے ہیں ان کا جو اینلسٹ ہیں ایکانومیسٹ ہیں انڈریو گرانتھم ان کی طرف سے بہت بڑی سٹیٹیمنٹ آئی ہے تو انہوں نے جو کہا ہے کہ جو ایمیگرینٹس ہیں جہاں جو تیمپریری ویزا پہ آ رہے ہوں کی وجہ سے پپلیشن بڑھ رہی ہے لیکن یہ سکھے کا ایک پہلو ہے پپلیشن بڑھنا اس کی وجہ سے ہاؤسنگ کرائسز ہونا یہ سکھے کا ایک پہلو ہے لیکن سکھے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ لیور کی بھی تو اگر کینیڈا اگلے دو تین سال تک یہ نمبر کٹ کرتا ہے تو آنے والے فیوچر میں کینیڈا کو بڑی پرابلم کا سامنا کرم بننا پڑ سکتا ہے انہوں نے دو چیزیں یہاں پہ کہی ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایزنگ پپلیشن بہت ہے کینیڈا میں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹو تھنڈ فورٹی تری تک کینیڈا کی ایک کروڑ پپلیشن جو ہے وہ سکسٹی فائب کی ایز کروس کر جائے گی تو جبکہ ان کی ٹوٹل پپلیشن تب تک پرڈکٹ پانچ کروڑ کا ہے تو پانچ کروڑ میں سے ایک کروڑ پپلیشن وہ ہوگی جو برکنگ کنڈیشن میں نہیں ہوگی ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ٹیمپریری ورکرز کی جرورت ہے وہاں پہ ایسے لوگوں کی جرورت ہے جو ان کی ریپلیسمنٹ بن سکے اور وہاں پہ کام کر سکے تو یہ انہوں نے مدہ اٹھایا ہے کہ دومیسٹک پپلیشن جو ہے وہ لگاتار ایزنگ ہو رہی ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہاؤزنگ کو لے کر چل رہے ہیں نو ڈاؤٹ کہ ہاؤزنگ کی جو اس ٹیمپے دکت ہے اس میں ایمیگریشن کا ایک رول ہے اس میں جو ٹیمپریری ریزننٹ وہاں پہ جاتے ہیں اس کا ایک بڑا رول ہے لیکن دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو لیور شارٹیج آیا ہوا بہت سارے ایسے بجنس ہیں ہیلتھ کیر کے بجنس ہیں وہاں پہ اور بھی ٹرانسپورٹیشن کے بجنس ہیں اگری فور کے بجنس ہیں جہاں پہ بہت بڑی شارٹیج ہے عام طور پہ یہ شارٹیج جو ہوتی ہے وہ انڈیا سے ورکر جاتے ہیں جہاں لیٹن امریکہ سے وہاں سے جو ہے ورکر جاتے ہیں تاکہ اس شارٹیج کو پورا کیا جا سکے لیکن جب یہ بین ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ اگلے دو یا تین سال میں ان ورکرز کی جو گنتی ہے اس پہ کٹ لگایا جائے تو ان سیکٹرز میں لیور کی بہت بڑی شارٹیج ہو سکتی ہے اور جو سیلریز ہیں وہ لگاتار بڑھ سکتی ہیں جس کی بجے سے انفلیشن پھر سے انکریز ہو سکتی ہے تو انہوں نے چیزوں کو کڑی در کڑی جوڑنے کی کوشش کی ہے اوبرال اس کا یہ ہے کہ اگر کینڈا اس کو لانگ ترم پالسی لے کے چلتا ہے کہ آنے والے تین چار سالوں تک وہ پپولیشن کو ڈگریز کرنے کے لیے ہاؤسنگ کرائیسز کو ٹیکل کرنے کے لیے کانٹینیوزلی نمبر کٹ کرتا ہے تو آنے والے ٹائم میں کینڈا کی ایکانومی کو بڑا اس سے جو ہے شاک لگ سکتا ہے اور کینڈا میں جو لیور فورس کی کمی ہے وہ لگاتار ہو سکتی ہے یہ کہنا ہے سی آئی بی سی کے ایکانومیسٹ کا تو اپنے آپ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جب یہ سسٹم سیٹ ہو جائے گا ایک یا دو سالوں میں وہ اس کٹ کو جو ہے واپس لے سکتے ہیں یہ دو میجر اپ ڈیٹس ہیں شیئر جرور کر دیجئے کیونکہ خاص کر کے جو میں نے پی این پی والی دی ہے لوگ شڑکوں پہ اترے ہوئے تھے آپ وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے بڑی ریلیف ہے اور دوسرا خوپس ہو کہ آنے والے ٹائم میں سٹوڈینٹس پہ جو کٹ لگا ہے ورکرز پہ جو کٹ لگا ہے لیور شارڈز کو دیکھتے ہوئے ایک آنمی کو دیکھتے ہوئے کینیڈا اس کو آنے والے ٹائم میں واپس لے سکتا ہے تو شیئر جرور کر دیجئے اس ویڈیو کے ریڈنگر کوئی کوسچن ہے تو نیچے لکھ دیجئے اب کانسر مل جائے گا راج بی چہل تینکیو سو مچ